اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کو موک ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں اس کی ریسٹرشن کے لیے آپ 0333 2243031 بے میسیج کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے انٹیڈوٹس پر ہمارا طریقہ ہے رہے گا کہ دیلی بیسس پر میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ایکسپلین کر رہا ہوں گا اور ان کے پھر بعد میں ایم سی گوز ہم سالف کریں گے تو پہلے ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد ایم سی گوز پڑھیں گے ویڈیو لیکچرز سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم سن کر چیزوں کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج موس کامن یوز انٹیڈوٹس کیونکہ انٹیڈوٹس پر سوال پوچھے جاتے ہیں تو ہم دس موس کامن انٹیڈوٹ ابھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پانچ ایم سی گوز کو ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلا ہمارے پاس آتا ہے نالوگزین نالوگزین ہمارے پاس اوپیوائیڈ اوور ڈوز ہے یعنی ہیروین فینسنائل مورفین کے اوور ڈوز کے ساتھ اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے انٹیڈوٹ کے طور پر ہم پروائیڈ کرتے ہیں نالوگزین نیکس انٹیڈوٹ آتا ہے ہمارے پاس فلومیزینل جو اوور ڈوز میں دیا جارہا ہے بینزو ڈائزوپین کے فار اگزامپل ویلیم زینیکس اگر نیند کی گولیاں ہیں اس کو کوئی کھا کر آپ کے پاس آتا ہے زینیکس اگر ہم اگزامپل لے رہے ہیں تو پھر الپرازولام برومازیپام اس کے ہمارے پاس ایکٹیو موجود ہیں اگر ان کی اوور ڈوز کے ساتھ کوئی آپ کے پاس آئے پروٹامین سلفیٹ ہیپیرین اوور ڈوز ہیپیرین کیا ہے سر ہیپیرین کو ہم سب جانتے ہیں بلڈ تینم وائٹیمن ک وائٹیمن ک استعمال کیا جاتا ہے وارفرین اوور ڈوز میں این ایسی ٹائل سسین استعمال کیا جاتا ہے ایسی ٹیمن افین اوور ڈوز میں ایسی ٹیمن افین جو ہم پینیڈول کے نام سے جان رہے ہوتے ہیں اگر پیرسی ٹیٹامال جو ہم یوز کرتے ہیں اگر اس کا اوور ڈوز کوئی کر لیتا ہے تو اسے جو مولیکل لینا ہے وہ این ایسی ٹیٹال سسین ہے فائٹ چو نیڈیوائن جس کو ہم وائٹیمن کہتے ہیں سر اگین ایٹس ای وارفرین اوڈوز اگر وارفرین زیادہ استعمال ہو جائے ایٹروپین سر ایٹروپین استعمال ہوگا ہمارے پاس اورگینو فاسفیٹ اوڈوز میں اگر کوئی انسیکٹسائیڈ اگر کوئی گیس اگر کوئی پویزن باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے اس فوری طور پر ایٹروپین دیتے ہیں پرالیڈوکزائم ہم یہ اس وقت دے رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس اورگینو فاسفیٹ پویزنگ ہوگی یعنی ایٹروپین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پرالیڈوکزائم بھی یوز کر سکتے ہیں کیلشیم گلوکونیٹ ہم استعمال کرتے ہیں کیلشیم چینل بلوکر اوڈیز اگر ہوا یعنی ورپامل یا ڈیلٹیازیم اگر زیادہ دیا جائے ڈیجوکسن ایمیون فیب ہم استعمال کرتے ہیں اگر ڈیجوکسن اوڈوز ہوگا یہ موسکوون اوڈوز ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ کر میرے خیال آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائیں گے اب آئیے ایم سی گیوز کی طرف سلتے ہیں اور ایم سی گیوز میں ہم اس کو انٹریکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ اسے میں سوال کروں گا آپ آپشن میں اس کا جواب لکھیں گے نیچے کومنٹس میں اور پھر میں آپ کو صحیح جواب بتاؤں گا تو شارٹ کرتے ہیں پانچ ایم سی گیوز ہم کریں گے ہر ٹاپک کے اس طرح اگر ہم دس ٹاپک بھی کر لیتے ہیں تو 50 پلس ایم سی گیوز ہمارے پاس موجود رہیں گے سب سے پہلا ہے what is the antidote of acetaminophen اب میں option بھی نہیں دکھا رہا دیکھو آپ کو پرپیشن ایسی کر کے جانی ہے کہ آپ کو option دیکھنے کی بھی ضبط نہ پڑے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اوپر acetaminophen کا antidote پڑا تو یہ کیا تھا اب اس ورن جواب دے رہے ہیں سر این ایسی ٹائل سیسین اس کا جواب ہے تو یس این ایسی ٹائل سیسین اس کا صحیح جواب ہے what is the antidote for heparin overdose ابھی اوپر پڑا ہم نے heparin اور heparin overdose میں ہم نے کیا پڑھاتا ہمارے پاس کونسا option ٹھیک ہوگا سر پروٹرمین سلفیٹ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے heparin کے overdose میں تو یہ رہا number 3 پر heparin overdose پھر question number 3 ہمارے پاس کچھا جا رہا ہے what is the antidote for opioid overdose اگر opioid overdose ہوگا تو antidote کونسا استعمال ہوگا سر نیلوگزین antidote use ہوگا opioid overdose میں then ہمارے پاس ہے what is the antidote for benzodiazepین ہم نے پڑھاتا تھا اسٹارٹ میں benzodiazepین کے لیے ہم استعمال کریں گے فلمیزینل اور ہمارے پاس آتا ہے what is the antidote for warfarin overdose سر options میں دیا واہ ہے وائٹیمن کے پروٹین سلفیٹ الیسی ٹائل سسین اور فلمیزینل تو warfarin antidote کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وائٹیمن کے تو اسٹونٹشی میں امید کر رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہم رات میں دس پندرہ منٹ کے لیے بیٹھ جائے کریں اور پورا دن کا آپ کا بیزیس کیجبل ہوتا ہے یونیورسیز میں ہوتا ہے آپ سب لوگ اور رات میں اگر ہم دس پندرہ منٹ بھی اس طرح چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لئے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اور ہم اس ٹیسکو اور آنے والے اور ٹیسکو چونکہ اب انشاءاللہ ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں فارمسی ریویجن کی جس میں تین مہینے کا ہم پورا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں پوری فارمسی ہم روائز کریں گے چونکہ سٹونٹش کو جابز کے ٹیس دینے ہوتے ہیں انٹرویوز دینے ہوتے ہیں اس پر ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہ جو کورس ہم ڈیزائن کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اس میں بہت ہلپ کرے گا سٹونٹش کو آپ اپنے فرنچ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کر دیں واتس اپ گروپس اویلیبل ہیں اگر آپ واتس اپ کسی بھی گروپ میں نہیں ہیں تو آپ اس نمبر پر میسیج کر دیں گے تو آپ کو واتس اپ گروپ کا بھی پارٹ بنا دیں گے انشاءاللہ تمام انفرمیشن وہ آپ کے پاس آتی رہے گی بہت شکریہ آپ تمام کا کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپک کے ساتھ اپنے خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ